ہی دے گائز ویڈیو بیکٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو ہے ایک بہت ریکویسٹڈ ویڈیو کیونکہ مجھے بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بگنرز کی میک اپ کٹ کیو پر کوئی ویڈیو بنائیں کیونکہ آپ جو میک اپ دکھاتی ہیں بہت سارا ہوتا ہے تو کیا سارا ضروری ہوتا ہے لینا تو میں یہ پرابلم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ ہم سب بھی کبھی بگنرز تھے ہم سب کو بھی کبھی بہلے میک اپ کی میک اپ کرنا اور اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کون سا میک اپ بائے کریں کن چیزوں پر پیسز ضائع کرنا آپ کے فضول ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو فاؤنڈیشن کے بارے بتاتی ہوں تو میک اپ کے لیے ہمارے پاس فاؤنڈیشن کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کے لیے ایسی فاؤنڈیشن ہونے ضروری ہے جسے آپ آسانی سے بلینڈ کر سکیں اور وہ فل کوریج بھی ہو اور آپ کو ایک میٹ اور ڈیوی سی مکس لک دے تو میں آپ کو یہ پرل فاؤنڈیشن دکھانے والی ہوئی کرسین کی فاؤنڈیشن ہے اور یہ پرسنلی بہت فیوریٹ ہے میں دو تین بوٹلز اس کی ختم کر چکی ہوں اور یہی والا شیڈ میں یوز کرتی ہوں سی این زیرو نائن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے بلینڈ ہوا جب میں نیا نائے میک اپ سیکھ رہی تھی تو جب سے ہی میں نے یہ بائے کرنا شروع کیا تھا اور پرسنلی جو ہے بہت ساری فاؤنڈیشن کو یوز کرنے کے بعد مجھے یہ فاؤنڈیشن پسند آئی تھی کی کیونکہ یہ چیز سے بلینڈ ہو رہی تھی اور جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ کے میک اپ بلکل کیکی ہو رہا ہے بہت زیادہ فیک لگ رہا ہوتا ہے جب بھی میں یہ لگاتی ہوں مجھے ہمیشہ کمپلیمنٹس ملتا ہے کہ آپ نے کونسی فاؤنڈیشن اپلائی کیے تو میں کیسٹین کی یہ والی فاؤنڈیشن اپلائی کرتی ہوں اور یہ بہت زیادہ افورڈیبل بھی ہے اس کے بعد میں آپ کو مسروز کی میٹ فاؤنڈیشن دکھانے والی ہوں یہ مسروز کی دو دو طرح کے فاؤنڈیشن ہوتی ہیں ایک میٹ فاؤنڈیشن ہوتی ہے ٹیوب والی اور ایک ہوتی ہے آئیلی سکن کے لیے بوٹل فاؤنڈیشن تو بہت زیادہ فاؤنڈیشن ہے یہ آپ کو ساڑھے تین سو میں چار سو میں تین سو کے قریب جو ہے کسی بھی لوکل کاسمیٹک شپ سے سائنس سے مل جائے گی اور جو شیڈ میں ہاں یوز کر رہی ہوں وہ شیڈ ہے فیر اور یہ بھی مجھے پرسنلی بہت پسند ہے یہ بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہوتی ہے اور سکن جو ہے آپ کی بہت زیادہ میٹ لگتی ہے ایسا ڈرائی ڈرائی سے لوک آتا ہے اور آئیلی سکن والوں کے لیے پرفیکٹ ہے اور اگر آپ کسی دوسری فاؤنڈیشن پر اپنا انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے بیگنر تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گے کہ یہ فاؤنڈیشن لے اس کی کوریج بہت زیادہ زبردست ہے اور یہ بہت زیادہ افورڈیبل بھی ہے تو بیگنر کے لیے سب سے پہلے جو امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرائمر اپنی سکن کو اچھی طرح سے پرائم کرنا تو پرائمر جو ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے پرائمر جو ہماری پورس کو بلیر آوٹ کر دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم مودھ ہونے کے بعد میک اپ میں سب سے پہلے اپنے فیس پر پرائمر یوز کرتے ہیں اس کے بعد فاؤنڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو پرائمر کو اچھی طرح سے بلینڈ کرتے ہیں یہ سیلیکون بیس پرائمر ہے اور بہت زیادہ افورڈیبل بھی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے اس کے بعد جو میں نیکس پروڈرک آپ کو دکھا رہی ہوں وہ مصرور اس کا میک اپ فکسر ہے میک اپ فکسر کا میک اپ میں کیا کام ہوتا ہے میک اپ فکسر جو ہے آپ کی میک اپ کو فکس کرتا ہے تو آپ پرائمر لگانے کے بعد اپنے فیس پر میک اپ فکسر کا تھوڑا سے سپریر کر سکتے ہیں اور اپنے میک اپ ختم ہونے کے بعد بھی سب کچھ کرنے کے بعد یعنی بلوشن لگانے کے بعد بھی میک اپ فکسر کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا میک اپ فکس رہتا ہے اس کے بعد میں آپ کو شیمونہ کا آئل کنٹرول فیس پاوڈر دکھا رہی ہوں یہ میں نے ٹو ایٹی روپیز ملیا تھا لوکل کاسمیٹک شاپ سے اور آئلی سکین والوں کے لیے تو یہ بیسٹ ہے اور اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو آپ اسے زیادہ کم اپلائے کریں تھوڑا سا پاوڈر لیں گے اور اس سے آپ کا فیس جو ہے اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا بہت بیجٹ فرینڈلی ہے بہت زیادہ فوڈیبل اس لیے مجھے بہت پسند ہے اس کے بعد میں آپ کو جویلہ کا میٹ میریکل لوس پاوڈر دکھا رہی ہوں اور یہ بھی میرا پرسنلی فیورٹ ہے میں اسے بہت بار بہت زیادہ فنکشنز وغیرہ میں یوز کرتی ہوں اور شیڈ جو ہے یہ میرے پاس میڈیم ہے اور یہ آپ کو ٹو فیپٹی روپیز میں کسی بھی لوکل کاسمیٹک شپ سے آسان سے مل جائے گا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں آئیبروز میک اپ کی طرف آپ لوگ اکسا میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ میں آئیبرو پرمیٹ یوز کر رہی ہوتے ہوں یا پھر شیڈز وغیرہ سے براؤن اور بلیک شیڈز سے اپنے آئیبروز کو فیل اپ کر رہی ہوتے ہیں لیکن جب میں بگنر تھی تو مجھے سب سے زیادہ ایزی جو لگتا تھا وہ آئیبرو پینسل سے اپنے آئیبروز کو بنا رہی ہوتے تھا اس سے آپ کو بہت زیادہ ایزی رہتا ہے آپ کوئی بھی آئیبرو پینسل لے سکتے ہیں اور بہت زیادہ افورڈیبل بھی ہوتی ہیں آپ کو 150 روپیز 100 روپیز میں بہت ہی اچھی آئیبرو پینسل مل جاتی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آئیبرو پینسل سے آئیبروز کو فیل اپ کرنے کا کوئی ٹوٹوریل بنا ہوں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں ضرور آپ کی ریکویسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں آئیلائنرز کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو کرسٹین کا ڈپ آئیلائنر دکھا رہی ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت سا ڈپ آئیلائنر تھا پرسنلی مجھے بہت پسند ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مارکر لائنر دکھا رہی ہوں جو بیگنرز ہوتے ہیں ان کے لئے تو میں ریکمنٹ کرتے ہوں کہ وہ مارکر لائنر بھائے کریں بہت زیادہ ایزی رہتا ہے لائنر لگانا لائنر اپلیکیشن اس سے بہت آسان ہوتی ہے مارکر لائنر تو ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمنٹڈ ہے آپ کوئی بھی کمپنی کا مارکر لائنر بھائے کر سکتے ہیں کچھ مارکر لائنر میں نے اپنے افورڈیبل میک اپ والی ویڈیو میں بھی ایج کے ہیں آپ بھی جا کے دیکھیں وہ آپ کو ہنڈرڈ روپیس میں اور ون ٹوئنٹی روپیس کے اراؤنڈ بہت اچھے اور قوالیٹی وائز آپ کو مارکر لائنر ملیں گے تو وہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے اس کے بعد میں آپ کو مسکارا بتا رہی ہوں یہ مسکارا جو ہے گلیمرز فیس میک اپ کا ہے اور ساتھ ساتھ میں پرائیسز وغیرہ ان کی منشن کرتی جا رہی ہوں اور اب بات کرتے ہیں میبلین کے مسکارے کی یہ مسکارا بھی بہت اچھا ہے اور تھوڑا سا پرائیسی ہے سکس پپٹی روپیس میں ملتا ہے لیکن میں نے یہ سیل میں سے لیا تھا بیک گیلری کی سیل سے اور یہ مجھے ٹوئنٹی سیون روپیس میں ملا تھا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اچھا سا مسکارا لیں تو آپ یہ بھی بیائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ چارمنگ لیڈی کی آئی لیشز دکھا رہی ہوں یہ میری پرسنلی فیورٹ آئی لیشز ہیں بہت زیادہ افورڈیبل سپر افورڈیبل لیشز ہیں اور دیکھیں اس کا سٹائل کتنا خوبصورت ہے میں ساتھ ساتھ ان کے سٹائل نمبر اور ان کی پرائیس مینشن کرتی جا رہی ہوں آپ ساتھ ساتھ اسکین شورٹ لیتے جائے گا اس کا جب بھی آپ کو بائے کرنا ہو اور اس کے بعد میں اپنی سیکنڈ موس فیورٹ آئی لیشز دکھا رہی ہوں یہ ہے ٹی وی بولر کا ٹری ڈی آئی لیشز اور آپ سے دیکھ سکتے ہیں اس نے کتنا یوز کیا ہے اور ویسے کہتے ہیں آئی لیشز کو آپ ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائف ٹائم یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس سے زیادہ بھی یوز کیا ہے اگر آپ آرام سے یوز کرتے ہیں خیال کر کے یوز کرتے ہیں تو آپ کی آئی لیشز بلکل بھی خراب نہیں ہوتی تو آج آتے ہیں آئی لیش گلو کی طرف تو آئی لیش گلو تمہیں سبھی کو ریکمین کرتی ہوں ایسٹی لینڈن کا آئی لیش گلو لیں اگر آپ بگنر ہیں یا آپ تھوڑا سا پرو ہیں تو آپ کے لئے پھر بھی یہ ایسٹی لینڈن کے آئی لیش گلو ہی بیسٹ رہتی ہے ایک آئی لیش گلو جو ہے آپ کی مہینوں مہینوں چل جاتی ہے اور اگر آپ ہر ویک آئی لیشز لگانے والے ہوں تو بھی آپ کے یہ مہینوں چل جائے گی بہت زیادہ ڈیوریبل ہوتی ہے بہت اچھی طرح سے چلتی ہے اور اس سے لیشز اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں اس کے بعد میں اپنا فیوریٹ ہائی لیٹر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میں نے ڈولر شاپ سے لیا تھا جب ڈالر ون ایٹی روپیس کا تھا ای ٹھنک ون اور ٹو منس پیک اور شیئر اس کا زیرو تھری ہے سیون کول اس کی کمپنی کا نام ہے اور میں اس کا سوچز آپ کو دکھا رہی ہوں ہوں اس قدر حسین سوچز ہیں تینوں ڈیفرنٹ کلر ہیں اور تینوں استعمال میں آنے والے کلر ہیں اگر آپ کوئی بھی ہیلیٹر پیلٹ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کوئی چھوٹو سو پیلٹ ریکمینڈ کروں گی ہنڈڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے میری طرف سے اس کے بعد ہم اس روز کا بلشر کیٹ دکھا رہی ہوں اور آج کل اس طرح کی ٹونز چل رہے ہیں بلشز میں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ہر طرح ایک کل سوٹ کرتا ہے یہ جو بلش آن کٹ ہے اور یہ مجھے بہت خوبصورت ہے اس میں کوئی شیڈ ایسے ہیں جسے آپ اپنے فیس کانٹور بھی کر سکتے ہیں اور برونز بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنے فیس کی بلش آن بھی کر سکتے ہیں تو یہ 2 in 1 بلش آن کٹ ہے ویسے ہی بلش آن کٹ ہے لیکن میں ایسا برونزر بھی آپ کو ایک ایک برونزر کی اوپر اگر آپ کو ایک ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں دونوں کے ڈیفرنس جو ہے وہ میں آپ کو سکلیئر کر دوں گی اس کے بعد جو ہے میں جسٹ گولڈ کے جو ہے یہ بلش آن پیلٹ دکھا رہی ہوں سارے اس میں وہ شیڈز ہیں جو ہم سب کو پسند ہوتے ہیں اور اس کا کوئی نمبر نہیں ہے یہ جسٹ گولڈ کے نام سے ہی ملے گی آپ کو اور یہ بھی سوپر افورڈیبل ہے اور شیڈز بہت خوبصورت ہے اس کے بعد میں کرسٹین کا یہ آپ کو بیکٹ اینڈ برونز جو ہے یہ پاوڈر دکھا رہی ہوں ویسے یہ ہائلائٹر کی طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بلش آن کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں میں اگر مجھے کہیں جانا ہوں اور میں بس صرف اسے ہی لگا لیتی ہوں نہ مجھے ہائلائٹر لگانا پڑتا ہے نہ مجھے بلش آن لگانا پڑتا ہے میں بلش آن یوز کرتی ہوں تو تھوڑی تھوڑی شائن آپ کی چیکز پر اس کو یوز کرنے سے آتی ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور اگر آپ تین ایجر ہیں تو میری طرف سے یہ آپ کو ہنڈرڈ پرسن ریکمینڈڈ ہے کہ آپ یہی والا کیسٹین کا جو ہے بیکٹ اینڈ برونزڈ پاوڈر بائے کریں اس کے بعد جو ہے میں یہ آئی شیڈو پیلٹ دکھا رہی ہوں جو کہ گلمرس فیس کی آئی شیڈو پیلٹ ہے اور یہ میری پرسنلی فیوریٹ ہے اس کے علاوہ فائنل ٹچ کی ایک آئی شیڈو پیلٹ بھی ہوتی ہے جو کہ بلکل سیم اسی طرح سے ہوتی ہے میری چینل پر اس کا پروپر ایک ریویو موجود ہے اور وہ آپ کو انٹر تھاؤزن روپیز میں ملتی ہے تو آپ وہ بھی بائے کر سکتے ہیں وہ بھی سوپر افورڈبل ہے اور اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے اس کے بعد جو ہے میں ایک سوپر افورڈبل گلیٹر پیلٹ دکھاؤں گی جو کہ ہے مس روز کی گلیٹر پیلٹ اور یہ میں نے فائی فیفٹی روپیز میں ایک کوسمیٹک شاپ سے بائے کی تھی جو کہ لوکل کوسمیٹک شاپ تھی اور اس کے خوبصورت خوبصورت کلرز ہیں اس کا شیڈ ہے زیرو ٹو یہ زیرو وان شیڈ میں بھی ملتی ہے لیکن مجھے یہ والا جو نمبر ہے بہت پسند آیا تھا اس لئے میں نے اسے بائے کیا پگنرز کے لیے تو یہ بہت بہترین لیتی ہے کیونکہ یہ آپ بس فنگر پہ لیتے ہیں اور اسے آئیس پر اپلائے کر دیتے ہیں جسے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اپلائے کرتی ہوں کوئی بھی گلیٹر گلون لگانی نہیں پڑتی کوئی بھی میس نہیں ہوتا اور یہ اس کا فال آوٹ بھی نہیں ہے یہ بلکل بھی گلیٹر اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں اور میری پرسنلی موسٹ فیوریٹ جو ہے یہ گلیٹر پیلٹ ہے اس کے بعد ہم کنسیلر کے بارے بات کرتے ہیں جو سب سے سستہ اور افورڈیبل اور بہترین کنسیلر ہے وہ موسٹ روز کا کنسیلر ہے اور یہ آپ کو ٹو ہنڈرڈ سے لے کے ٹو فٹی روپیس میں یہ آپ کو جو ہے آسانی سے مل جاتا ہے کسی بھی لوکل کاسمیٹی شاپ سے اور کوریج بھی اس کی بہت اچھی ہے اور کام بہت اچھا کرتا ہے اگر آپ بگنر ہیں اور اگر آپ کوئی کنسیلر لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ موسٹ روز کا کنسیلر بائے کریں کیونکہ ایک تو کام اچھا کرتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ سوپر افورڈیبل ہے اور اب بات کہتے ہیں میک اپ برشیز کے بارے میں تو میں آج آپ کو بہت راز کی بات بتانے والی ہوں کہ آپ کو میک اپ برشیز کے لیے پورا پورا سیٹ بائے کرنے کے لیے ضرورت بالکل نہیں ہے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کو صرف تین برشیز چاہیے ہیں اپنے میک اپ کرنے کے لیے آئی میک اپ کرنے کے لیے بھی اور فیس میک اپ کرنے کے لیے بھی آپ کو دو اس طرح سے بلینڈنگ برش چاہیے ہوں گے ایک تھوڑا سا تھک اور ایک تھوڑا سا لائٹ سا تھک اور اس سے آپ اپنے آئی شیرز کی بلینڈنگ کر سکتے ہیں آپ کو بلینڈنگ برش آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ میٹیالک شیرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے فنگر سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو گلیٹر ہوتے ہیں وہ بھی آپ اپنے فنگر سے اپلائے کر سکتے ہیں صرف آپ کو بلینڈنگ برش کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ بگنر ہیں اور اس کے علاوہ ایک بلش آن کے برش کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک بڑا سا برش میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ صرف تین برشز آپ کے پاس ہونے بہت ضروری ہیں اگر آپ سنگل سنگل بھی پرچیس کریں تو آپ کو ہنڈرڈ ہنڈرڈ روپیز میں ہی تینوں برشز مل جائیں گے اس کے علاوہ برشز کے اوپر ایک پروپر ڈیٹیل ویڈیو جو ہے میرے چینل پر موجود ہے جس میں میں نے برشز کا بہت ڈیٹیل ریویو کیا ہے آپ وہ ضرور ووچ کیجئے گا آپ مجھے بتائے گا کہ آپ وہ کیسے لگے اس کے بعد میں اپنی پرسنلی فیوریٹ آئی لائنر پینسل دکھا رہی ہوں جو کہ وائٹ آئی لائنر پینسل ہے اور یہ جو وائٹ پینسل ہے یہ میں تقریباً دو ڈھائی سال سے یوز کر رہی ہوں اور بہت اپورڈیبل ہے 200 روپیز اس کی پرائس ہے اور جب سے میں یوز کر رہی ہوں ایک مرتبہ بھی یہ خراب نہیں ہوئی اور شیئرڈ اس کا ہے 31 اور یہ بھی آپ کسی بھی لوکل کسمنٹک شاپ سے بیئر کر سکتے ہیں میری ریکمینڈیشن پر آپ جو جو چیزیں بیئر کریں گے آپ بالکل بھی اسے رگریٹ نہیں کریں گے کیونکہ میں آپ کو بہت ہی زیادہ امپورٹن چیزیں بتا رہی ہوں بلکل ایسی چیزیں نہیں بتائی جس سے آپ کے پیسے ضائع ہو سکیں اگر آپ بگنر ہیں میں بھی اپنے پیسے کافی زیادہ ضائع کر چکی ہوں رونگ انفرمیشن کی حوالے سے رونگ انفرمیشن ملتی تھی کہ یہ بیئر کریں وہ بیئر کریں تو جب اب میں سوچتے ہوں کہ مجھے اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو ملی ہوتی تو میں جو ہے اپنی کیٹ کو جو ہے بلکل اپ ڈیٹ رکھتی کوئی بھی فالتو پیسے پہ خرش نہیں کرنے پڑتے ہوں بلکل ہی ایک زبردستی جو ہے میری کیٹ ہوتی تو آج یہ سیکرٹ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کے بھی پیسے ضائع نہ ہوں اور آپ لوگ کے پاس بلکل کام کی چیزیں ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو میٹ لپ گروز دکھا رہی ہوں جو کہ میٹ لپسکس بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کی پرائز ان کا شیئر اور ان کے نام جو ہے وہ میں مینچن کرتی جا رہی ہوں یہ جو شیئر میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑا ایسا اورنجی تھوڑا ایسا نیور سا جو ہے یہ شیئر ہے یہ تین ایجز کو بہت سوٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ سموکی آس کرتے ہیں اس پر یہ بہت بہتری لگتا ہے اس کے بعد جو یہ ریڈ شیئر میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بھی میرا پرسنلی فیوریٹ شیئر ہے اور یہ زونہ کی لپسٹک ہے یہ تو ویسے ہی بہت فیمس ہے اور بہت زیادہ آفورڈیبل بھی ہے اور یہ پنک پلچ شیئر ہے یہ میرا پرسنلی فیوریٹ ہے یہ میں نے تھیکنڈ ٹائم بائے کیا تھا کیونکہ اس کی فرسٹ جو بوٹل تھی وہ میں نے بالکل ختم کر دی تھی اور میری طرح سے یہ بھی بالکل آپ کو ہنڈیڈ پرسنل ریکمینٹیڈ ہے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو دو جو ہے وہ نیل پینٹس دکھا رہی ہوں ایک جو ہے پنک کلر کا نیل پینٹ ہے اور ایک جو ہے مرونش ریڈ کلر کا نیل پینٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو ہے شیئر وغیرہ منشن کرتی جا رہی ہوں تو یہ جو ہے بہت زیادہ آفورڈیبل ہے یہ میں نے روپیس ایٹی کا ون لیا تھا یعنی ون سکسٹی کے مجھے دونوں پڑھے تھے اور بہت زیادہ یہ مجھے خوبصورت جو ہے یہ نیل پینٹ پڑھے تھے کسٹین کمپنی تو ویسی بہت آفورڈیبل ہے کافی سارے پروڈکس میرے پاس اس برینڈ کے ہیں اور پاکستانی برینڈ ہے بہت آفورڈیبل بھی ہیں اور یہ ویڈیو کسی طرح سے سپانسر نہیں ہے یہ سارے چیزیں سارے جو میک اپ ہیں وہ میں اپنے پیسوں سے خود بائے کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ ٹونی انٹینہ کا جو ہے یہ شیڈ بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں ان کا نمبر اور پرائس مینشن کرتی جا رہی ہوں ایک روز گولڈ کلر ہے اور ایک سلور کلر ہے دونوں کا جو ہے نمبر میں نے یہاں مینشن کیا ہے اور بہت خوبصورتی سے اپلائے ہوتی ہیں اور بہت آفورڈیبل بھی ہیں اور یہ بیوٹی بلینڈر دیکھیں بیوٹی بلینڈر جب بھی آپ بائے کریں وہ آپ بائے کریں اس طرح سے ہو کہ وہ بالکل سوفٹ ہو اس طرح سے بالکل اپنے سائز سے ڈبل کر دینے والا ہو جب آپ اسے ویٹ کریں تو بیوٹی بلینڈر تو ویسے مارکیٹ میں بہت سارے ملتے ہیں لیکن جو اس طرح سے سوفٹ بیوٹی بلینڈر ہوتا ہے وہ ہی آپ کا میکپ اچھی طرح سے بلینڈ کرتا ہے اور یہ میں نے روپیز 99 کا ایک لوکل کاسمیٹک شاپ سے لیا تھا جو کہ ہودہ بیوٹی کا ٹیوب بلینڈر جو ہے اس کے نام سے سیل کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو گلمرس فیس کی لپسٹک دکھا رہی ہوں لائٹ پیچ اور اس کے بعد جو ہے ہم سب کی فیورٹ میڈوری کی لپسٹک دکھا رہی ہوں پنگ کلر میں یہ ہے 180 روپیز میں پارٹی میکپ پہ بہت زیادہ حسین لگتی ہے جب آپ اسے اپلائے کرتے ہیں یہ کچھ میکپ کی جو ہے یہ میں نے چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ کی میکپ کٹ میں ہونی چاہیے اگر آپ بیگنر ہیں تو تو یہ آپ کے پاس لازمی لازمی ہونی چاہیے اگر آپ اس کے علاوہ تھوڑے سے میکپ کی نوہاو آپ کو ہو جاتی ہے تھوڑا سے سمجھدار ہو جاتے ہیں تو بھی یہ میکپ آپ کے پاس ہونا ضرور چاہیے کیونکہ سابی چیزیں بہت کام کی ہیں اور بہت ایمپورٹنٹ ہے اور کچھ جو چیزیں ہیں اس میں ڈیلی یوز ہونے والی ہیں اور سپر افورڈیبل بھی ہیں کوالٹی وائز پرائس وائز سبھی طرح سے سبھی لحاظ سے یہ بالکل بہترین ہے آپ کے کٹ میں ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بیٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ میرے آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ